موسیقی 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 ہے کہ یہ بہت نیگٹیف سٹیٹ آف مائنڈ ہے دیکھیں کسی بھی مسئلے کے حل سے پہلے اس کو مسئلہ سمجھنا ضروری ہے یہ احساس ہونا ضروری ہے یہ میرا چالنج ہے اور اس کو میں حل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتے ہوں تو آج ہم نے سوچا کہ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سال دو ہزار انیس کی ریزیلوشن یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ پوزیٹیویٹی کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور یا ہو سکتا ہے دو ہزار اٹھارہ آپ کے لئے ایسا دھچکہ لے کے آیا ہو کہ آپ کو احساس ہوا ہو کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے جس کا میں نے کبھی احساس نہیں کیا شکر ادا نہیں کیا بہت سارے لوگوں کا خدا نہ خاصہ ہو سکتا ہے روزگار چھن گیا ہو اگر آپ کے والدین آپ کے پاس تھے اور ہو سکتا ہے وہ اب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہوں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ بھئی وہ کتنا بڑا خلا ہے جو اپور نہیں ہو سکتا کاش میں نے وقت نکالا ہوتا تو یہ تمام جو کاش اگر مگر آپ کی زندگی میں ریگریٹس کی طرح آ رہے ہیں اس کو آپ نے ریورس گیر لگانا ہے اور آپ نے واقعی اس مائنسیٹ میں جانا ہے کہ اپنی نعمتوں کو ان بلیسنگز کو بلیسنگز سمجھیں ان کا شکر ادا کریں تو اس کے لئے پرو ٹپس کیا ہو سکتی ہے اپنے آپ کو فوکس کرنا ایک اپنے ذہن میں بقاعدہ اس کو کلٹیویٹ کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا آج اس پر بات کریں گے ہماری ریزولوشن منٹور ہمارے ساتھ ہوں گی تھوڑی ہی دیر میں واپس آتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور یقیناً آج ہم بات کر رہے ہیں thankfulness, gratitude کے بارے میں یہ لفظ ہم اکثر سنتے ہیں ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں gratitude ہوگا تو اس میں contentment, خوشی ایک piece کا احساس زیادہ بڑھ جائے گا لیکن یہی چیز ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے خاص صور پہ جب ہم کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہوں اس وقت اس مسئلے کے علاوہ کوئی اور نعمت کوئی اور blessing نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس وقت آپ کیا کریں ہمارے tips دینے کے لیے ہماری جو resolution mentor ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ آج ہے مہک سوہیل you are a motivational speaker اس کے علاوہ web series پہ ہی اپنا show بھی کرتی ہے شی پکس اپ ویریس سوشل ایشوز پڑھائی کے حساب سے شیز ڈان شی سٹاڈیز ایکنومکس تو وہ ایکنومکس سٹویشن پہ اور کنڈیشن کے اوپر بھی ان کے کئی articles آتے ہیں اس کو بھی زیرے بحث لاتی ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے میں ایک first of all اسلام علیکم and thank you for being here مجھے یہ بتایا ہے thankfulness آپ اپنی زندگی میں شکر گزاری gratitude کیسے cultivate کرتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس ہم سے کم ہے آپ اپنی بات کریں مجھے بتایا آپ کیسے زیادہ اپنی زندگی میں شکر گزاری لے کے آتی ہیں شکر گزاری میں یہ سوچتی ہوں کہ میں جتنا کیا میرے رب نے مجھے اس سے زیادہ نواز ہے اور میں جہاں تک میں اپنی جہاں تک اسٹڈیز کو دیکھتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں نے جب اپنی سٹڈیز کمٹیج کی اور اس کے بعد میں پروفیشنل لائف میں آئی تو جس طرح لوگ مجھے ملتے گئے اللہ کی طرف سے جس طرح ماحول بنتا گیا جس طرح کائنات نوازتی گئی تو میں بہت شکر گزار سمجھتی ہوں خدا سے یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا نوازا تو شاید میں نے اتنا سوچا بھی نہیں تھا اچھا مجھے بتاو جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ جب فیلیرز آتے ہیں لائف میں اپسیٹس آتے ہیں آپ نے ایک پلان بنایا ہے پلان ویسے نہیں چلا تو ایک منٹ کے لئے انسان کو دھچکا لگتا ہے اور کچھ لوگ اتنے زیادہ ڈپریشن میں بھی چل جاتے ہیں اللہ میاں سے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا آپ نے سب کو دیا ہے مجھے نہیں دیا مثال کے طور پر بہت ساری خواتین اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو جب اپنے اردگرد دیکھتی ہیں ان کے اور لوگوں کے بچے ہوتے ہیں تو وہ فیل کرتی ہیں کہ بھئی وائی نوٹ می آپ ایسی سیچویشن سے اگر کبھی گزرے ہو جب آپ کا پلان فیل ہو گیا یا آپ کو کسی چیز کی بہت اشرت ضرورت آپ کو نہیں ملی اس وقت تک نے آپ کو کیسے سنبھال دی ہو دیکھیں جب آپ کے پلانز چینج ہوتے ہیں پلانز تو لائف کا حصہ ہیں کہ ہم بناتے ہیں اور چینج ہوتے رہتے ہیں ہمارے گولز چینج نہیں ہونے چاہیے ہمارا لائف کا جو گول ہونا ہے وہ ہے صرف خوش ہونا ہم ہر حال میں خوش ہوں اور اللہ تعالی خوش رہنے والے کو شکر ادا کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں جب میں کوئی گول بناتی ہوں فر ایسیمپل میں نے اپنی سٹیڈیز پہلے میں نے بیچلر کیا کامرس میں اور پھر میں ماسٹرز کی طرف آئی تو میرا ارادہ کسی اور سبجیکٹ میں کرنے کا تھا لیکن پھر میری نصیب آپ کو نصیب آپ کو خود لے کر جاتا ہے تو پھر یہ ہوا کہ میں جنرلزم کی طرف آئی اور اس طرح چیزیں بنتی چلی گئی تو اگر ہم ایک منٹ کے لیے اپنے ذہن میں یہ بات بورے یقین کے ساتھ ایک طرح سے انٹرنلائز کر لیں کہ جو کچھ میری لائف میں ہو رہا ہے وہ میرے بینیفٹ میں ہو رہا ہے تو ای تھنک آپ کی زندگی میں شکر گزاری خود بخود آ جائے گی بالکل ٹھیک ہے میں پتہ ہے کہ کبھی ریسنٹلی ای ونٹو ایک کالج تو میں ینگسٹر سے انٹریک کر رہی تھی اس میں سے ایک بچی نے کہا کہ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں دکٹر بنو اور یوں میں ایم بی بی ایس میں ایمیشن لینا چاہتی تھی میرا ایمیشن نہیں ہوا اب میں دینٹس بن رہی ہوں تو مجھے بی دی ایس میں کبھی نہ کبھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کاش میں نے میڈیکل سائنس یعنی مجھے مجھے ایم بی بی ایس میں مل جاتا تو اگر آپ سے وہ یہی سوال کرتی تو آپ اس کو کیا کرتی دیکھیں جس طرح اللہ نے ہمارا نسیب لکھا ہو ہے وہ چیز ہمیں ملنی ہی ہے صحیح ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے فیچر کو نہیں دیکھ سکتے اگر ہم یہ دیکھ سکتے کہ ہمارے فیچر میں کیا ہے اور مجھے پتا ہوتا کہ مجھے آگے جا کے ڈاکٹر بڑھنا ہے یا جنرلسٹ بننا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس دوران مجھے کتنی ساری چیزوں کو فیس کرنا ہے اور اگر مجھے یہ پتا چل جاتا کہ مجھے ان ان سٹیپ پہ اپنا قدم رکھ کر آگے بڑھنا ہے تو وہاں شاید میں میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں میں ڈڑتی کہ اتنی ساری چیزیں میں کیا سے فوکس کروں گی کیا سے فیس کروں گی ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ میں اکثر ان لوگوں کو دیکھتے ہوں جو خدا نہ خاصا ٹرمنیلی ill ہوتے ہیں یعنی ایسی ایسا مرض جو لا الاد سٹیج پہ 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 پہنچ جاتے ہیں اور ڈاکٹرز گف اپ کر دیتے ہیں کہتے ہیں بس جی آپ کے پاس ایک سرٹن ٹائم پیرید ہے وقت گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے اگر یہ پتا ہو کہ آپ کی زندگی کا صرف ایک مہینہ یا دو مہینہ رہ گیا ہے تو پھر آپ کو ہر لمحہ کیمتی لگنے لگتا ہے بلکل میں آپ کو بتاؤ ایک ریسنٹلی ای ونٹو دس یوں میں بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مہینہ 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 واندہ تائٹل اور اس کے بعد اس کو برین کیانسر ایک تیومر ہو گیا اور ان کو کہا کہ بس تمہیں پاس زندگی کا ایک سال ہے زندہ رہنے کے لئے تو شی واندہ تو دو ایوری تھی جو وہ ہمیشہ کرنا چاہتی تھی اور ایلن نے اس کو شو میں کہا کہ تم اپنی زندگی ویسے جی رہی ہو جیسے ہم سب کو جینی چاہیے یعنی ہمیں کرا پتا کہ ہمارا کون سا لمحہ آخری ہو مجھے یہ بتاؤ مہینہ کبھی لائف میں ایسا ہوا ہو کہ شکر گزاری کا انصر ہے آپ اپنے سے کم لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک گرا سی لگی یہ ایک خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے اور اکثر لوگوں کے ساتھ وہی ایک نوٹ ہوتی ہے نا تو اس نوٹ کو کیسے کھلا جائے تمہارے اپنین میں دیکھیں میرے خیال میں یہ کہ آپ کو ہر کچھ جو ہے وہ ایک پلیٹ میں مل نہیں سکتا آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب کہتے ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب لگ دیا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنا نصیب خود بناتے ہیں لیکن کچھ معاملات میں آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے تو اب اللہ پہ چھوڑ دو لیکن وہ جو ہوتا نا کسی نے مجھے بڑے اچھا ایک کوٹ فوروڈ کیا تھا کہ سبر کرنے میں اور سبر آنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے بیچ کو وہ بڑا مشکل وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کو کیسے گزارے دیکھیں جب آپ کا کوئی اپنا حضر جاتا ہے نا اس دنیا سے تو پھر آپ کو تو رہتے رہتے سبر آتا ہے اچانک سے سبر نہیں آ جاتا اسی طرح اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہو اور آپ اسے پان نہیں پاتے آپ ایک دی اینڈ پوائنٹ آ کر آپ اسے کھو دیتے ہو یا آپ کو وہ نصیب نہیں ہوتا دن اس پوائنٹ پہ آپ کو آپ کا دل جائے وہ تھوڑا شکست ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں اس کے آگے دور کچھ ہے ہی نہیں لیکن آپ ٹرسٹ کریں آپ خود پہ بلیو رکھیں کہ وہی پوائنٹ آپ کا ٹرنگ پوائنٹ ہوگا آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے بیک پہ کتنی محنت کری ہے تو وہ ساری محنت آپ کی ویسٹ نہیں جائے گی اگر آپ دوسری طرف جاتے ہیں تو پھر اپنی زندگی لوگ بہت جلدی یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی سے ہار جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا تو میں کچھ اور بھی نہیں کر سکتا ایک بریک میں مہیک نے بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اکسر جب آپ اپنے سے جن کے پاس کم چیزیں ان کو دیکھیں تو آپ کو ٹھیک ہے احساس ہوتا ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹلی جب آپ آپ خود بروکن فیل کر رہے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں جو آپ کو ایڈیلائز کرتے ہیں یعنی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو دوسرے دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی ہے تو وہ ایک جو life of purpose ہے اور ہمیشہ اگر آپ نے شکر گزاری کے element میں رہنا ہے تو اپنے آپ کو گیور تصور کریں آپ جب لوگوں سے کہتے ہیں نا پرانی سینگ ہے جو مانگتا ہے نا وہ مانگتا ہی رہ جاتا ہے ہمیشہ تو دینے والوں میں ہم سب کو رکھے لیکن یہ جو دینا ہوتا ہے کچھ لوگ کبھی کبار اپنا self esteem اپنا اعتماد اتنا کھو بیٹھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ پینے میں کسی کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہوں تب ہی وہ ایک ڈپریشن میں جاتا ہے اپنے آپ میں یہ احساس کیسے جگایا جائے کہ میرے پاس کچھ ویلیوبل ہے جو میں دوسرے کو دوں تو اس کی بھی زندگی سمر سکتے ہیں دیکھیں آپ پیسے کی فارم میں آپ کسی بھی چیز کی مدد کی فارم میں کسی بھی انسان کو کچھ نہیں دیں صرف یہی کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو دے سکیں آپ کسی کو موٹیویشن دے سکتے ہیں آپ کسی کو خوشی دے سکتے ہیں اپنے الفاظ سے بھی اگر آپ کسی کی تازیت کرنے کو جائیں اور یا اسے گلے لگا لیں یا اسے دو میٹھے بول بول لیں تو وہ آپ کی صرف آپ کی بات سے کتنا متاثر ہو جاتا ہے یا اس کا تھوڑا جو دیپریشن ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اپنے الفاظ سے جو ہے ان کی دل جوئی کر رہے آپ ان کے سمجھا رہے ہوتے بلکل ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہو گیا آپ کیا کریں اگر میں میوورز کو سمجھانے کے لیے اس کے لیے ایک ایسی مثال استعمال کروں کہ سوچیں آپ کی زندگی اور یہ کائنات ایک بہت بڑی مشین کی طرح ہے کبھی کبھی جب ہم چھوٹا فیل کر رہے ہوتے ہیں یا کستا فیل کر رہے ہوتے تو ہمیں سکتا ہم چھوٹا سا جس کا ہونا نہ ہونا فائدہ نہیں دیتا لیکن آپ سوچیں ایک بہت بڑی گاڑی جس کا انجن بہت امپورٹنٹ ہے پیٹرول بہت امپورٹنٹ ہے اس میں بھی ہر نٹ بول بہت مائنے رکھتا ہے اگر ایک بھی نٹ بول آگے پیچھے ہو جائے تو ایکسیڈن بھی ہو سکتا ہے گاڑی رک بھی سکتی ہے اسی طرح اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر آپ ابھی مثال کے طور پر اپنی ٹیم میں یا بہت چھوٹے عہدے پر فائز ہیں یا آپ کوئی چھوٹی سی شاپ چلاتے ہیں آپ سوچیں کہ آپ کا پرپس کتنا ہے صبح اگر لوگ آپ کی دکان پر رکھے ناشتہ کرتے ہیں تو ان کا دن اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے so have that پرپس ان لائف رہے اور آپ اپنی فیملی کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر کوئی بندہ اپنی فیملی کا ایک پارٹ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے آپ اپنی فیملی کے لیے آپ اپنے سبلنکس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی پوری لائف جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ اپنے پیرنٹس کو کر کے دیں اگر فر اگزمپل اگر کسی کا لائف پارٹنر جو ہے وہ ڈیوارس ہو جائے یا ایس طرح کچھ ہو جاتا ہے تو بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں بس اب تو لائف ختم آپ کے پیچھے پوری بیک گراؤنڈ ہے آپ کی فیملی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم نے ایک چھوٹی سی بات کہی کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں تو اس پہ ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے یا جو پوری زندگی انہوں نے اس انتظار میں گزار دی کہ ان کے لیے ان کا کوئی لائف پارٹنر آئے گا آپ کے پاس آپ کا لائف پارٹنر ہے آپ اس کے ساتھ ابنی لائف سپین کر سکتے ہیں یا آپ اس طرف دوسری طرف بھی مجھے کسی نے ایک قصہ بتایا تھا کہ سمبڈی وز سٹرگلنگ فور تین یرز تین یرز تین یرز تین یرز تین اور اس کے بعد جب ان کو اولاد کی نیمت اللہ نے نوازا تو the child had فزیکل چالنجز یعنی بیماریاں تھی تو آپ یہ بھی دیکھے کہ وہ پیرنس اللہ تعالیٰ آپ کی ستاعت کے مطابق یہ آپ پہ بوجھ دالتا ہے آپ کو سمتا ہے exactly thank you so much Mehak for being here with us and for giving these wonderful tips I think ہم سب کو یہ دوس یہ رمائنڈر ضروری ہوتا ہے یہ باتیں اگر ہمیں پتا بھی ہوں تو کوئی اگر دہرا دے تو آپ کا دن انسپائر ہو جاتا ہے so thank you for being a motivation and an inspiration today اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی ایک break کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ جب تک ایک لسٹ بنایا ہے کہ آپ زندگی میں کس کس چیز کے لئے شکر گزار ہے I'll be right back right after this break and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور یقیناً آج we have the entire theme جو ہم نے جس کی شروعات کی gratitude کے حوالے سے اس میں بہت سارے areas ہیں جو ہم چاہتے ہیں سمجھنا اور ان کے بارے میں سنتے بھی بہت کچھ ہیں sayings بھی ہمارے پاس آتی ہیں لیکن وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے دل تک نہیں اترتی بات ہمیں واقعی وہ سمجھ نہیں آتی تو وہ gap ہم آج پر کرنے کی کوشش کریں گے and there is nothing better than story telling کئی دفعہ کہا جاتا ہے ہمیشہ میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے گیس آئیں تو وہ اپنا experience اپنی کہانی آپ سے شیئر کریں کیونکہ زبانی تجزیہ تو ہم سب کر دیتے ہیں اچھی باتیں اچھی صلاح دے دیتے ہیں اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاح دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے مفت صلاح بہت جلد آپ آج entertainment پر دیکھیں گے اس سلسلے کا نام ہے جی تیرا شکریہ یعنی یہ اس کی پہلی کس آپ شاید دیکھ چکے ہیں یہ سلسلے آپ شروع ہو چکا ہے تیرا شکریہ again شکر کی بات آتی یہ کیسے ممکن ہے اور لوگوں کی زندگی میں کیا کیا کچھ گھٹتا ہے کیسی کیسی situations آتی ہیں جس میں شکر تو دور صبر کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ میں اکثر بات تب بھی کہتی ہوں whenever I did a program about پاک فوج کے شہدہ یعنی ایسے مقامات پہ ان کی فیملی شہیدوں کی سبر کرتی ہے شکر کرتی ہے جہاں پہ سبر کرنا مشکل ہوتا ہے یعنی جب آپ کے گھر سے کوئی چلا جائے so these are stories where people are sharing their life histories with you جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر کیسے تیہ کیا اور شاید آپ کے دلوں میں بھی وہ کلٹیویٹ ہو جائے کہ ہاں جی یہ ممکن ہے مشکل ضرور ہے لیکن ممکن ہے آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کو اس پانل سے انٹڈیوز کرتے ہیں اس پروجیک کے پیچھے جو ڈریم ٹیم رہی جن کا سب کا ایک ہی ایم تھا سب نے مل کر اس میں حصہ ڈالا اور کس طرح یہ کنسپچولائز ہو کے آپ کے سامنے سکرینز پر پہنچا اس پر بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر مسکتیا you're the CEO of Olivia Olivia is the brand behind this series اور Olivia کی ہمیشہ سے brand story شکریہ کے حوالے سے رہی ہے تو ان سے بھی جانیں گے کہ brand story ہے کیا آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں Uzma Sultan and one of the stories that you've seen in this series is Uzma's story اور وہ کترا ایک ایک ایسا پیرید ایک لائف کا ایک ایسا حصہ جس میں again شکر انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے کلٹویٹ کیا ان کی آپ بیتی سے ہم جانیں گے اور لاست بے دیفنیٹلی نہ دلیز سویل آشرف خان ساب جو کہ اس پروجیک کے پروڈیوسر ہے آمیر اگر آپ سے شکریہ گفتگو کا آغاز کروں what is the brand story for Olivia کیونکہ Olivia کی ٹیگلائن ہی ہمیشہ رہی ہے Olivia شکریہ تو ہم سمجھتے رہے کہ جو value add کرتا ہے آپ کا پروڈک شایدی اس کا شکریہ ہے is it more to that or what is it جی this is actually a journey of two generations i would say یہ کمپنی Olivia فرم کی میرے تایا نے جو سب چھوڑ چھاڑ کے he was a practicing chartered accountant in america and he was doing really well and unfortunately 1977 میرے والد ساب کا انتقال ہو گیا انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے he came back to his family اور جو family values جو میری دادی نے انکلکیٹ کی تھی they were still resonating with him اور انہوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ میرا career ہے یا میرا کیا ہوگا یا میری personal family کا کیا ہوگا انہیں کچھ سوچے بغیر وہ سب چھوڑ چھاڑ کے در آگئے اس وقت launch کی Olivia کے نام سے اور ان کا ہمیشہ یہ ایک اہد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نواز ہے اور ہم کس طریقے سے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں تو چونکہ وہ اپنی قوم کا اپنی لوگوں کا جنہوں نے ہماری حمایت کی ہمیں سپورٹ کیا ان کا شکریہ سے سٹابلش ہوا بہت ہمبل بگننگ سے بھی شروعات کی جاتی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دوسروں کے محل دیکھ کے اپنی جھوپڑی کو برہ برہ نہ کہیں وہ جو ایک humble بگننگ ہوتی ہے اگر اس جڑوں میں اس کی روٹس میں ہی شکر گزاری ہے اور الحمدل تو ہوتا ہے شکریہ سیریز جو ہم نے بنائی تیرا شکریہ سیریز اس کا جو اس سیریز اس کے بارے میں کچھ آپ سے شہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں آیا پاکستان لندن سے پڑھ کے 1997 میں تو والد ساہب چاریٹی ورکس میں انوالت تے تو انہوں نے مجھے ان چاریٹی ورکس میں لگا دیا تو ایز نو کہ ہم جیسے لوگ جب آتے ہیں اور اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ سنڈے کے دن اپنا ساکریفائز کریں اور صبح ساکھ آٹھ بجے کوئی آ جائیں کام کے لئے تو نیچرل ریاکشن ہوتا ہے باپ نے اٹھا دیا کیا زوجہ یعنی وہ عالم تھا وہاں پر مجھے ایک لائف چینجنگ مومنٹ کچھ اس طرح ملا کہ خاتون آئی جنہوں نے کہا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کے آئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ہم اس بیٹے کو دیکھیں اور اس کا آپریشن ہو جائے تو حالانکہ ہم کو چاریٹی دیتے تھے جب میں اس بچے کو دیکھا تو مازور تھا وہ چل نہیں سکتا تھا تو پاؤں تھے انٹر ٹھوائن تھے تو ہم نے اس کی فیزیو تھیرپی کروائی جب میں نیکس ٹائم جب وہ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ بچہ بھاگتا وہ میرے پاس آیا اور سو مجھے گلے لگا لیا اور وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ مجھے خوشی ملی اور یہ احساس ہوا کہ اس بچے کا جو فیزیو تھی تھی ساڑھے سترہ ہزار روپے کاؤسٹ کے گئے اور اگدم سے مجھے یہ ریالائزیشن بھی کہ ہم لوگ دعوتے کرتے ہیں باہر گھومتے پھرتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں وہ سترہ ہزار پانسو روپے کی کیا اہمیت ہماری زندگی میں ہوتی ہے اس وقت مجھے پیسے کی صحیح قدر معلوم گے اور شکر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کی زندگی میں کچھ کانٹریبیوٹ کیا بغیر کسی سیلفش انٹریسٹ کے یعنی کہ اس بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ نے بغیر کوئی ایکسپیکٹیشن کیا اگر آپ نے کسی کے لئے کچھ کر دیا اور اس سے اگر آپ کو خوشی ملتی روحانی خوشی ملتی ہے تو میں سمجھتا ملتی ملتی لیکن شکر گزاری کیا یہ ضروری ہے کہ آپ یہ understanding بھی رکھیں کہ universe has just placed you in a place جہاں آپ enabled ہیں دوسروں کی مدد کرنے کے میں کمال نہیں ہے کسی 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 کمال روحانی تھوڑا سا پہلی دسکشن ریلیجیس ہو جائے بہت ایک مدیان میں پہنچے کھانا کپڑی جو پہنے تھے وہی تھے بھوک میں نہ کوئی شیلٹر کچھ نہیں اور جب انہوں نے وہ ٹری کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگی انہوں نے یہ دعا مانگی جب انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالی مجھے کھانا دے دے مجھے پانی دے مجھے رہائش دے دے اس کے لئے مجھے تو یعنی کہ آپ کو اور کیا اللہ تعالی نے دیا اللہ تعالی شکریہ اس لئے ان کا ادا کیا کیونکہ اللہ تعالی ان کو وسیلہ بنایا کہ وہ کسی کی مدد کریں بلکل تو اگر میں یہ سمجھ کہ ہم شکر ہر چیز میں دکھاتے کہ چاہے مشکلات ہو یا آسانی ہو لیکن اگر مشکلات بھی ہو اور اس مشکلات میں آپ نے کسی کی مدد کر دی یا اگر آپ کو کوئی ایسی سنس یا کوئی سمجھ آجی تو اس کے لئے آپ اللہ کو شکر کرتے ہیں اگر اگر ہم تھوڑا اور آسان بنا دیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ اگر ہم نہ چاہیں تو تم سوچ بھی نہیں سکتے تو اگر آپ نے کسی کو اپنی اچھی بات سے اپنے احساس سے اپنے وسائل سے کسی کی مدد کی ہے تو اس میں آپ کا کارنامہ نہیں ہے اللہ تعالی اس میں بھی شکر ادا کارنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے وسائل دیا اور اچھی تھوٹ آپ کے دل میں دالی کہ آپ کسی کے کام آسکتے ہیں گفتوگو آپ کے پاس بھی لے کے جانا چاہوں گے کیونکہ اس سیریز میں آپ کی کہانی بھی بھی ڈپکٹ ہوئی ہے تو وہ کیونکہ already ایر ہو چکے تو آپ کی کہانی جن ناظرین نے آپ کا episode نہیں دیکھا تھوڑا سے جانا چاہیں گے کہ what is that story جو اس سیریز میں آپ کی کلٹیویٹ کی گئی یہ سیریز میں جو میری اپیسوڈ ہے کن فیا کن کن فیا کن کن جو میرے جو میرے جنیی سارت جنی مجھے پانچ سال پہلے جب this happened to مجھے like so many other people in the world I didn't know what to do with myself اور مجھے یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ میں ساتھ کیا کرو میں گھر والوں کو کیسے ہلپ کرو اور میں زندگی اب آگے کیسے کٹوں اور کن فیا کن جو یہ دعا تھی ہمیشہ میرے دل میں مجھے مجھے نہیں پتا اس کی سمجھ نہیں تھی مجھے تو میں نے اپنے بیٹے کی کبر پر لکھائی اور دو سال میں دیکھتی رہی اور پڑھتی رہی اور سوچتی رہی اور جس طرح میں نے جنی سٹارٹر جنی پھائیدنگ کہ وہ کہاں ہے جب اس باڈی میں نہیں تو وہ کہاں ہے اور ایس 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 پہلے قرآن کوئی ڈیٹیل میں سمجھ کی تفسیر پڑھی جنی کیا ہے زندگی اور موت کیا ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے تو ایس 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 کن فیلک کن unfolded on me یہ جو آپ دعا کا حوالہ دے رہی جس کا لفزی مطلب اگر نکالا جائے ترانس لیٹریشن اگر دیکھی جائے اور کہا اور ہو گیا آپ کے لئے اس کیا مطلب ہے میرے لئے اس مطلب ہے کہ اگر ہر انسان ایس بی اپنی زندگی گزارے گا تو شکر اور گریٹفلنس کے الاوہ اور کچھ کری کری اور اور وہ انکانشوسنس انتو کانشوسنس آ جائے گا سو ویو اگر سرینڈر تو مومنت پھر آپ کا دماغ جو تا چیٹر بند جاتا ہے آپ اپنے رو کے ساتھ کنیک کرتے ہیں جب آپ اپنے رو کے ساتھ کنیک کرتے ہیں پھر برا وقت اتتا برا نہیں ہوتا کیونکہ آپ سمجھ چاہ جاتی ہے کہ اس بورے وقت میں آپ نے کچھ سیکھنا اور کہیں جاننا ہے اور یہی آپ کا سٹیپنگ سٹون ہے جو آپ کو جگہ انچی انچی جگہوں پہ پہنچائے گا جیسے ہم عام طور پر بار 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 کہتے ہیں بی ان دو مومنت کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے ذہن میں چک چک چل تکلیف اور یا تو پھر آپ مازی کی تکلیف کو بار بار اپنے لئے دوہرارے ہوتے ہیں کسی نے بڑی اچھی بات کی بکوز اس اپجیک اف انٹریس انہوں نے کہا کہ اچھی اور بری میموری کچھ نہیں ہوتا اپ میموری اپ جس چیز کو جیسے یاد کرتے ہیں وہ ویسی بس چائے پی لیتے تھے یا کبھی کبھار دوست بہت مہنگی آوٹنگ نہیں کرتے تھے ام ایسی ہی سمپل ٹائمز میں رہتے تھے تو جیسے آپ نے کہا کہ شکر کے لائوہ کچھ اور نہیں رہ جاتا لیکن سویل صاحب کیونکہ آپ Producers کے لئے شکر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ بتائیے کہ آپ کے لئے کون سے صبر آزماء مواقع گزرے اس پوری جوانی میں جہاں آپ نے کہا کہ بس میرا ہی دل چانتا ہے میں شکر کیا سب سے امپورنن چیز یہ تھی جب اس پروجیکٹ پر دسکشن ہماری ہو رہی تھی جب جب بھی آپ کسی پروجیکشن میں جاتے تو اس دو ایلیمٹس ہوتے یا تو اس میں ایک برینڈنگ پارٹ ہوتا ہے یا اس کے اندر ایک کمرشل ویلی ہوتی ہے صحیح یہ انوکا پروجیکٹ ایس تھا جس اندر نہ برینڈنگ پارٹ ہے نہ اس کمرشل ویلی ہے اس مین چیز جو سب سے صبر آزمو والی چیز تھی یہ کہ اس کی پروجیشن کو ڈیزائن کرنا صحیح تو پروجیشن کو ڈیزائن کرنے کے لیے زہرے ہمیں بہت سار چیز دیکھنی تھی کہ بھی جو کسیم کو ایک لیمٹ میں رکھنا ایک اسی ساتھ سے ایک ایک ایمپیکٹ وہ اس کا جو لوس نہ کر جائیں اور ٹیکنکلی ہم اس کو ایسا نہ کر دیں کہ یہ تھوڑا سا فیر سے ہلکا لگ تو ہم نے ہر چیز کے اندر اس کو بہت ہی الگ انداز سے ٹھیک اچھا 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 جو مجھے سمجھا ہے تیرہ مختلف کہانی آپ بیتی ہے لوگوں کی آپ کے لئے سب سے زیادہ تچنگ سٹوری کون سی تھی جس میں آپ نے کہا کہ یہ اچھا 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 دیگھ میں بتاؤں اوبرال اس کے 52 اپیسوڈ ہیں اچھا اچھا اور اس میں بہت ساری سٹوری لائن ہی جو میں نے ہی دیولپ کی تھی اور اس کے بعد فردر جو کلیم کازمی جو ہمارے مین کانٹنٹ کو حنیل کیا وہ نے چیک کیا میری سب سے اچھی سٹوری جو مجھے لگی وہ تھی ابھی رسنٹلی ہم نے شوٹ کیا ازمہ کے ساتھ ہم نے کیا کن فایا کن جو ان کی کہانی ہے ہاں آپ کو لگا کہ بہت ہی پاورفل کہانی بہت بہت جو آپ کے لیے مشکل ہوا کہ ایک شخص جسی آپ بیتی ہے ان یا لینے پناہ کیا شکریہ کیا چیل كسٹنگ یقین مانے بہت درانے سا میں چیز صرف ہوتے سکتا جو چیز ساتھ تیو ہوتی ہم کیا بتا سکتا اس میں جو ملیڈ کریٹر رہا ہے اس کے اندر وہ لیلہ واسطی اچھا لیلہ واسطی کے ساتھ جو ایک انٹریکشن ہوا ازما کا انہی کے گھر کے اندر تو دونوں کی سٹوریز بہت ملتے جلتی ہیں ہاں پاس میں تو جس انداز سے لیلہ واسطی نے اس کو ڈپیکٹ کیا ہے ڈپیکٹ کیا ہے اس سٹوری کے اندر وہ زبردست چیز ہے مطلب میں اور میرے دماغ میں کچھ اور آٹیس بھی تھے جو ہم بات کی جو کاملا نگبر خان سے جو دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں سوال ڈیلہ کو لیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا پھر آمیر صاحب کے طرف سے بھی کوئی کوئی بنی آئی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں اس کو بہت زبردست عمر امیر ہاں اپنے بچہ کسی کو دے دینا اور کہو کہ اچھا جی اب اس کو لکافتر کریں مشکل تھا آپ کے لئے دیکھیں یہ جنی بہت انٹرسٹنگ قویسچن ہے کیونکہ مجھے عموماً کام پہ کیا جاتا ہے کہ میں بہت مایکرومینج کرتا ہوں چیزوں کو اور میری بھی ایک جرنی ہے کہ میں اپنا آپ کو تھوڑا سا اس سے دور کرنا چاہتا ہوں ڈیلیگیشن ڈیلیگیشن ہوتی ہے لیکن یہ جو پروجیکت تھا وہ اتنا میرے دل سے اتنا قریب تھا اور جو ریزن وائی ہم نے یہ کیا جو میں آپ کو سٹوری بتائی اس بچے کی کہ اس دن سے مجھے ایک میں نے اہد کر لیا تھا کہ جب اگر اللہ تعالی ہمیں کچھ دے اس مقام تک پہنچا دے تو ہم اس کا اس طرح شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے کہ جو میڈیا سے زیادہ پاورفول کوئی ٹول ہے نہیں اگر اس کو اگر صحیح معنوں میں لوگوں کو پہنچا ہے جائے جس میں اگر کوئی بھی وہ کوئی اپیسوڈ دیکھ کے اگر اس کو دل پہ بات لگے اب جیسے ہم یہ یہ جو اپیسوڈز ہے ہر ہفتے آج انٹرٹینمنٹ پہ چلتی ہے اس کے بعد ہم اسے اپنے سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں تو جب تک جب میں اس کی ریویوز پڑھتا ہوں ہمارے سوشل میڈیا پہ اور جب لوگ جو لکھتے ہیں اور جو انٹریکشن ہوتی ہے اور جیسے بہت سو لوگ کہتے ہیں ہاں میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا یا وہ ریلیٹ کر پاتے ہیں اور جب آپ وہ چیز پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ کو خوشی نہیں ملی تو آپ کو پھر وہ احساس ہو جاتا ہے کہ جو چھوڑی سی بھی اگر آپ نے کوئی محنت کی ہو اگر کسی کو اگر اس سے کچھ فائدہ ہو جائے تو اس سے جو گراتفیکشن ہوتی ہے تو اس سے جو گراتفیکشن ہوتی ہے جب آپ سٹوڈی ٹیلنگ پہ جاتے ہیں ویسے آپ اور میں اتنے مختلف لگتے ہوں آپ کا لائف سٹائل بہت مختلف ہے آپ کا پہناوہ مختلف ہے شاید آپ کی اور میری زبان بہت مختلف ہے جب آپ نے دیکھا ہے کہ کسی اور زبان میں کوئی سوفیر یا کہانی چل رہی ہو اور آپ اس کو بھی بیٹھ کے دیکھنے لگ جاتا ہے بگوز ہومن ایموشنز آر یونیورسل اسی لئے اتنا انوال رہنا پڑا بگوز ہوتا یہ تھا کہ ہماری ہماری نوٹ انٹو انٹرٹینمنٹ ہم نے کوئی اس ترانیز وغیرہ بنائی نہیں اور نہ ہی ہمارے پاس لٹرلی ٹائم تھا تو یہ ایک ایسا پروجیکت تھا جو ہمیں آفٹر ورک آرز کرنا پڑا تو میں جیسے ٹیم کو بلالوں تو پہلے ہم مجھے ایک وان لائنرز دیا کرتے تھے پھر وان لائنرز کے بعد ایک سکرپٹ بنتی تھی پھر سکرین پلے بنتا تھا اسکرین پلے بنتا تھا پھر اس کے پر ڈریکٹر نوٹس آڈ ہوتے تھے تو آر دن تھو آل اف دوز تو اس میں یہ تھا تھا کہ یہ مجھے لکھے تو میں بولوں ٹویلڈ منٹس ان ٹھرٹی ٹو سیکنڈ پر یہ چیز مجھے سمجھنے آرہی ہے یا اس کو چینج کر دیں یا کیا کر دیں پھر ٹویلڈ سکرپٹ بھی الحمدللہ ہم نے ساری ٹو سکرپٹ کمپلیٹ کر لی ہیں اب صرف ٹویلڈ سٹوریز جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ٹویلڈ مختلف شیڈز ہم دیکھیں گے تو اسی لئے بہت مشکل اور چیلنجنگ تھا دیکھیں اگر آپ اس ٹیپ کی سیریز بنا رہے ہیں ایک سٹوری ہے وہ چل رہی ہے تو وہ بہت آسان ہے لیکن چیلنج یہ ہے کہ آپ ہر ڈیفرنٹ سٹوری میں ایک ڈیفرنٹ ایلمنٹ آف گراتیٹ دے ہیں فر ایکسامپل ایک ٹاکسی ڈرائیور کی بھی ایک سٹوری ہے ایک آپ کی سوپر کی سٹوری ہے ازما کی سٹوری ہے ایک پولیس انسپیکٹر کی سٹوری ہے ایسے ایسے ہم نے سچویشن دکھائیں ہیں جو ہم گرانٹید لیتے ہیں یہ بڑا انٹریسٹنگ ایلیمنٹ ہے آمیر میں اس پر مزید بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ لوگ اس پوری جرنی سے گزریں گے پورا ایکسپیرینس فلانا شخص بہت بڑا سرمایہ دار ہے یہ تو اس کی زندگی میں تو یہ شکری کرے گا اس کے پاس تو سب کچھ ہے ہم بڑی ظاہری چیزوں پہ ان چیزوں کو جج کرتے ہیں کہ اچھا جی آپ کے پاس اولاد بھی آپ کی شادی آپ کی شکل صورت پیاری آپ کے پاس بہت سارے پیسے آپ بڑے بنگلے میں رہتے ہیں آپ نے تو شکر کرنا ہے لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ جو feeling it is all related to the outside world and it can only give you happiness for this moment and unfortunately یہ ہمیں سکھایا نہیں گیا to go inwards because when you crack open you don't have an option you don't have a choice but to go inwards so this is what I do is I try and teach آپ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کبھار یعنی جیسے کہتے ہیں کہ صبر آزمان مومنٹ کیسے آیا آپ نے شکر کی پوائنٹ تک آپ کیسے پہنچے کیا آپ نے کچھ کھو کر شکر ادا کیا یا کچھ پا کر آپ نے شکر ادا کیا میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ازمان کا بھی اور سہیل کا بھی اور بریک سے واپس آتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں سیریز کا تیرا شکریہ and we'll be right back that we have یعنی میرے سامنے اس وقت یہ ٹیبل ہے جس پہ کھانے پینے کی تمام اشیاں ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز یعنی even for that matter کہ یہ مائک جس کی وجہ سے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ تیلیویشن سکرین یہ چینل am I really grateful for that or not یا چلیں اکثر تو ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو آپ assume کرتے ہیں کہ وہ بہت شکر گزار ہوگا لیکن ہر انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا آپ صبح اٹھتے ہیں سورج آپ کے بغیر ہاتھ ہلا ہے نکل آتا ہے آپ سانس لے رہے ہیں آپ کا دل دھڑک رہا ہے آپ اپنی نظر سے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جس کو اگر میں گنا شروع کروں تو میرے خیال میں ہمارا وقت ختم ہو جائے گا and we will not even touch close to all the things that you enjoy اسی thought کو base کرتے ہوئے کہ آج ہمارے معاشرے میں اتنی despondency ہے ہم جو چیز نہیں ہیں اس کے اوپر برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنی آزادی اپنے ملک اپنی ہر چیز کو ہم شکر گزار ہونے کے بجائے اس پہ تحمت لگاتے ہیں اس پہ question marks اٹھاتے ہیں I think that was the essence of تیرا شکریہ the series that you're watching اور اب ہمیں ہمارے گیس کے طور پر join کیا ہے اسی پانل میں کلیم کازمی صاحب نے you're the writer of the series اور آپ کے ساتھی تشریف رکھتی ہے سعیدہ خان you're the marketing head and bringing this brand and message to the series so بہت بہت شکریہ کلیم صاحب یہاں موجود ہونے کا سب سے پہلے کتنا مشکل تھا لوگ کہتے ہیں کہ شکر گزاری سے جڑے ہوئے جتنے جملے ہیں وہ بڑے روایتی سے جملے ہیں ہم صبر شکر اس کا درس دیتے رہتے ہیں آپ کے لئے کتنا مشکل تھا کسی کی آپ بیتی کو ایک پریچی انداز کے بجائے بڑا ریلیٹیبل کیاریکٹر بنانا یہ ایک چیلنج تھا as a writer اصل میں دیکھیں تو کہانیاں ہمارے چاہروں طرف شکر گزاری کی بہت زیادہ بکری بڑی ہیں ہم ہی اس کو فور گانٹیٹ لے لیتے ہیں چاہے سوئی پر ہو یا ماسی ہو ہم لوگ کام ہے تمہارا یہاں چلو کام کرو نکلو تو دیکھنے اور تلاش کرنے والی آنکھ چاہی ہوتی ہے اور اگر آپ کے اندر آپ کے اندر آپ کی سٹرونگ ہے تو آپ اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں بہت زیادہ اور پھر اگر آپ کبھی ایسے مراحل سے گزردے ہیں جس میں آپ کے جاندگی میں کئی وار شکر کے مواقع آئے ہوں ہم تو شکر کردے کردے ہیں یہاں تک پہنچیں تو آپ کو مشکل نہیں پڑتی ہیں تو شکر گزاری ہمارے چاہو طرف ہے بس ہم ایسے رائٹر کو بھی تکلیف ہوتی ہے کلیم کہ آپ جو سوفیر آج کل چل رہا ہے اس میں تو اگر ہم کہیں کہ ناشکری کفر ہے تو کفر کی کلمات ہی ہمیں نظر آتے ہیں کوئی اپنے رنگ کو رو رہا ہے کوئی اپنی زندگی کو رو رہا ہے اور یہ ہم سادھ بجے سے گیارہ بجے تک بار بار دکھاتے لوگوں کو احساس دلاتے کہ دیکھو جی لائف کتنی مشکل ہے اب آپ کو جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ کا قصہ سنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو سب کو پتا تھا نبی اللہ ہے تو ایک بہت ہی متموبل امیر آدیا ان کے پاس آیا کہتا ہے کہ موسیٰ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو آپ میرا پیغام اللہ سے پہنچا دیں گے ان کا بولو کہنا اللہ سے کہنا بس کر دے مجھے دینا میرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے اس سے کہا روک دے تو ان کا کیوں اب موسیٰ سنبھالتا نہیں ہے اتنا اللہ مجھے دے رہا ہے ٹھیک دے رہا پیغام پہنچا دوں گا آگے گئے تو ایک لنگوٹ میں بندہ بھرکل لنگوٹ باندے ہو ہے اور دوبرا پتلا سا تو کہنا کہ موسیٰ تو اللہ کے پاس بات کرتا ہے تو میرا پیغام اللہ پہنچا دے مجھے بخش دے میں بھوکام آتا رہتا ہوں مجھے کچھ دے موسیٰ نے اللہ تکی پیغام پچایا ان کو جواب ملا کے اس شخص کو بول شکر چھوڑ دے جو بہت مطموبلہ اور امیر ہے اور اس شخص کو بول شکر شروع کر دے وہ پیغام لے کے آئے تو ان کا آگے بھی تو شکر چھوڑ دے اس کا تو اللہ تجھے دینا چھوڑ دے گا کہتا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا میں اللہ کا شکر نہیں چھوڑ سکتا تو کہنا پھر تو خوش رہا اسی آدمی جیسا بھی ہے اس کے پاس گئے کہ تم شکر ادا کرنا شروع کریں ہاں تو شکر ادا کرنا شروع کریں کس بات کا شکر ادا کروں کہ لنگوٹے میں بیٹھا ہوں کھانا نہیں ملتا تو اس کی حالت ہوئی رہی تو شکر کے بعد جو ریزلٹ ملتا ہے وہ آپ کے سامنے آگئے ہیں کہ وہ جتنا شکر ادا کرتے رہو گے ہاں بات سی بھی دنی ہے کہ ہم شکوا بہت کرتے ہیں ہم اپنے شکوا کو شکر میں بدل دے تو کوئی اللہ کی تقسیم میں راضی ہو جائے بسکلی آپ کو خود میں خود پھولی ریزلٹ ملتا جائے گا اپنے شکوے کو شکر میں بدل دے لیکن یہ تو چالنج ہے یہ جو بات انہوں نے کہی لوگ کہتے ہیں اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں لیکن ہمارا حال وہ لنگوٹ والے بند میں جیسا ہے کس چیز کا شکر ادا کرو جو میری دل کی خواہش ہے بلکہ آپ کسی کو سمجھائیں تو آگے سے کہتے ہیں بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن اس وقت میری تکلیف بہت زیادہ ہے تو وہ تکلیف کو آپ نے جو یہ کہانیاں دیکھی ان کو بنایا ٹیلیویشن کے لیے وہ تکلیف ان لوگوں نے جو آپ کے سامنے کردار آئے کیسے کم کرتے ہیں یعنی اس کا ایک اگر پرو ٹپ دینا چاہیں لوگوں کو وہ کیا ہوگا I think سب سے بڑا جو ہمارا ایشو سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہم ایک سب کانشیسلی جو ہے نا جو زندگی جو جیتے ہیں وہ ناشکری کی اس حوالے سے جیتے ہیں کہ ہم غفلت میں اپنی زندگیاں جیتے ہیں اور جب آپ غفلت میں اپنی زندگیاں جیتے ہیں حالانکہ آپ کہتے ہیں مو سے کہتے ہیں میں شکر کرتا ہوں یا اوہو یہ بات ہوگی لیکن جب آپ پہ کوئی کوئی برے وقت آتے ہیں تو آپ مو سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں کہتے کرتے اور اس کی وجہ اس لئے ہے کیونکہ ہم ہمارا جو ایگو بول دیں نفس بول دیں یا اس چیز کو بول دیں وہ اتنا ہمیں جکڑ کے اس نے چیز رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی لے گئے ہم جتنے بھی کہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم کچھ چیز تھوڑ کے لئے آپ کا ایک واتس اپ آئے گا ایک میسے جائے گا آپ کی ساری فوکس وہاں پہ detract ہو جائے گی آپ کی آپ اپنے 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 سٹاک کو مانیج کر رہے ہیں اگر آپ کی مارکٹ میں اگر وہ کچھ ہو گیا تو اگر سا آپ کو دھچکا پڑ جائے گا جب آپ کی آپ کی تو آپ کو اپنا گھر بیٹھنا برا لگنے لگتا ہے یا آپ ٹرکی میں بیٹھے تو دوسرے کو دیکھتے اوہ یہ یورپ ٹور پر گیا ہے تو آپ کو ٹرکی برا لگنے لگ جاتا ہے آپ کے یہیں گے سیدہ when you were designing this show آپ کو کیا احساس ہوا سب سے پہلے میں بتاؤں ہم لوگوں نے جو یہ جنی سٹارٹ کی تھی as you know olivia is household name brand اور ہم پہتیس سال سے اس ملک میں موجود ہیں اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس ٹیم کا اس منیجمنٹ گروپ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں تو وی آر ماشاءاللہ آپ کو بھی سن کے بہت خوشی ہوگی کہ ہم حلال سرٹیفائیڈ ہیں ہمارے پر آئی اے سو سرٹیفیکیشن ہیں وی آر جی ایم پی سرٹیفائیڈ سے ہیں ہمارے پاس ہر قولیٹی جو آپ انٹرنیشنلی اور نیشنلی کہتے ہیں ہمارے برینڈ کے پاس سرٹیفیکیشن موجود ہیں سو الحمدللہ ہماری پرادک کی قولیٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور پیٹیس سال سے تمام لوگوں نے ہمیں اتنا پیار دیا ہے تو آج ہم یہاں آپ کے ساتھ پیٹھے میں ہیں جب اس کا سب سے جو ہم لوگوں کی سٹریجی رہی ہے فرم دے بگننگ مارکٹنگ کی یا کمپنی کی فلوسفی ہم اپنے کنزیومر سے ڈریکلی کریکٹ ہونا چاہتے ہیں تو زیادہ تار ہم نے ہیولی جو کام کیا ہے ان دے بی ٹی اے تاکہ ہم اپنی پرادک کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ہمیں ان کا فیڈبیک رائٹ اوے پرتا چلے کیا محسوس کرتی ہیں اس کے بعد ہمیں وہ بہتری کہنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اسے سلسلے میں مجھے آئی تینک ہم اچھا دو سال ہو گئے ہیں دو سال پہلے دیر سے دو سال پہلے ہم لوگ ویلنٹائن ڈے کا جو ایکیشن آ رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ویلنٹائن مناتے ہیں جن کو لوگ اپنے چھوڑ چکے ہیں ہم نے اگنور کرتے ہیں تو ہم نے دارال سکون آپ یقین کیجئے جب میں وہاں گئی تو جتنی بے حرمتی میں نے رشتوں کی وہاں دیکھی میں اندر سے بلکل ہل گئی کسی کی ماں وہاں تھی کسی کا باپ تھا کوئی بیٹا تھا اور جس حالت میں وہ لوگ تھے اور جب ہم نے انہیں چھوٹا سا سلیوریشن کیا ویلنٹائن کا ایک کیک ہم نے ان کے ساتھ کاتا ہم نے ان کو فلاورز دیئے ان کے آنکھوں کے جو آنسو تھے اور وہ جو اسٹوریز تھی وہ دل کو ہمارے چھو گئیں اور جب ہم لوگ میں نے آمر صاحب سے ڈسکس کیا تو پھر ہم نے سٹارٹ کیا کہ نہیں ہمیں اس کچھ 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 کام کرنا چاہیے بکر ہمارا سلوگن ایز علیویہ شکریہ تو ہمارے کنزیومر اور انسانی رشتوں کے احساسات وہ آج کل کے دنیا میں ہم لوگ گم کر چکے ہیں ایک دوسرے سے جو آپ نے خود بھی بات کی ایک برینڈ کی سٹوری ہوتی ہے میسیج ہوتا ہے عام طور پر برینڈ انگیجمنٹ چاہتے ہیں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف اپنے کنسیومر سے because at the end of the day it's business when I look at your stories Aamir this is more about the masses I mean is there a larger purpose کہ آپ کو لگنے لگا ہے کہ ہمارے ماشرے میں واقعی negativity ya despondency ya you know for example this element of ungratefulness that is why is it a larger purpose ya it is just to connect with our customers دیکھیں گر آپ ایک corporate social responsibility کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو there are many tricks کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہماری philosophy from day one شکر کے ساتھ تھی اور جب آپ شکر کو اپنے روزی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کا کنزیومر کون ہے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ اس کو باتم لائن کو سکھ پڑے گئے یا نہیں اچھا آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں تو اگر اللہ تعالی نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں آپ ایک وسائل بن سکتے ہو تو پھر چاہے وہ ایک ضعیف عورت ہو ایک چھوٹی بچی ہو ایک ٹاکسی ڈرائیور ہو کوئی بھی ہو میں بھی ہوں یا جو بھی ہو پھر فرق نہیں پڑتا ہے بکوز پھر آپ فردہ گریٹر گوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں کہ پاکسان میں ایک یود بلج ہے چھوٹے بچے بہت ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم where are we feeling as society to inculcate gratefulness یعنے اگر ہم اکثر دیکھتے ہیں European چھوٹی چھوٹی کلپس وائرل ہوئی بھی ہوتی ہیں چھوٹا سا بچہ ہے اگر خودانا خاصا کوئی تکلیف پی ہے تو ہم اپنی لائف کو جی رہا ہے ہم ایسے کیوں نہیں ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں اس کے میں بہت سمپل اگزامپل دوں گا کہ اگر مجھے صبح پانچ بجے اٹھنا ہے اور کیونکہ میرے بچے کا کوئی انٹرویو ہے کوئی سکول میں اور بہت اچھا کوئی ایڈمیشن بل جائے گا تو مجھے کپڑے رات کو پریس ویب ہیں میری ٹائے ہو ہر چیز اب ٹھیک ہے میں اس کو کو بلکہ ٹوشن سے بھیجوں گا پیسے خرچ کروں گا تو پرپیئر تو پرپیئر پوری اس کو پر ڈسکشن ہوگی گھر میں کیا ہم کریں گے کیا کریں گے ایک مہینے سے ڈراما چل رہا ہے لیکن اگر میں یہ بول دوں کہ مجھے تو ساڑھے پانچ بجے اس لئے اٹھنا ہے کیونکہ مجھے عبادت کرنی ہے یا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو میں اپنے آپ سے دس دفعہ شاید سوال پوچھوں کیا میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں آہا تھکا ہوں ارہا تھکا ہوں میں تو لیٹا آگیا تھا ہم کتنی آسانی سے اٹھکی قضاء پڑھ لوں گا 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 اس کا مقصد سے بتانے کا یہ تھا کہ جو چیز ہمیں جو امپورٹنٹ ہیں جو دنیاوی ہیں اس پہ ہم اتنا آپ کو فوکس کر دیتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری جو سب سے زیادہ ضروری چیز جس کو آپ کو پولش کرنا ہے یا تسکیہ کرنا ہے وہ آپ کی سول ہے آپ کی روح ہے آپ کی انورٹ جانی ہے ہمیں کہتے ہیں اوہ اب ہم تھک گئے ہم ایک ویکیشن کرنی ہے اوہ ہم نے یہ گاڑی میری خراب ہوگی مجھے نئی چاہیے یہ گھر میرے چھوٹا ہوگیا مجھے ایک بڑا گھر چاہیے یہ سیلری میں میں خوش نہیں ہوں میں کوئی اور جگہ ڈھونوں گا ہم ہمیشہ ڈھونتے ہیں وہ چیز جو دنیاوی ایسپیکٹ سے بڑی ہونی چاہیے آپ اپنے شکر کو اور اپنی خوشی کو ڈلے کر رہے ہیں آپ جیسے چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں بس یہ دو سال بیٹا مشکل کے میٹرک کر لو پھر سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کہتے ہیں انٹر کر لو سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گے پھر اس کا کہتے ہیں کہ تمہارا جوب جب لگ جائے گا تو سب کچھ سیئے ہو جائے گا پھر تمہارا شادی ہو جائے گا یعنی we are constantly delaying our happiness instead of finding it right here right now یہ جو ریس کی ہم صورتحال میں ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور یقیناً یہاں پہ بہت سارے ٹاپک سے بات کرنے کے لئے آپ کی کالز بھی لیں گے نمبر آپ کے سامنے ہیں پلیز بتائیے آپ کی زندگی میں کہ شکر ہے یا صرف صبر ہے اور ایک اس پر مجھے جوگ بھی یاد آ رہا ہے بریک پہ جانے سے پہلے ضرور سناتی جاؤں کسی نے ایک husband and wife سے پوچھا ان کی شادی کو دس سال گزر چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اتنی اچھی ازدواجی زندگی گزر رہی ہے اس کے کیا وجہ ہے تو husband تھوڑے چیکی تھے انہوں نے کہا یہ مجھے دیکھ کے شکر کر لیتی ہے میں اس کو دیکھ کے صبر کر لیتا ہوں اس لیے سبھر شکر سے زندگی گزر رہی ہے آپ کی زندگی میں کون سا ایلیمنٹ ہے یہ ضرور بتائیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back ہمیں تیرا شکریہ سیریز کی اور ابھی جو بی ٹی ایس ہم نے دیکھا اس میں تو کہانی گھر گھر کی شوہر تھکا مندہ آتا ہے یا کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور جلی اکٹی اس کو سنانے کو ملتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے ہر گھر کی کہانی ہو چکی ہے اور اس کے لیے ہم ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ برطن ہیں ساتھ رہتے ہیں وہ تو کھڑکڑ آتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں جس طرح کے الفاظ آپ ادا کرتے ہیں وہ بھی تو آپ کا state of mind depict کر رہا ہوتا ہے اگر آپ بار بار ناشکری کے یا آپ کا فوکس انھی چیز پہ ہے جس چیز کی کمی ہے آپ کے ارد گرد آپ کے گھر میں فریج نہیں ہے آپ بار بار اسی پہ بات کرتے رہے ہیں آپ کے گھر پانی نہیں آرہا آپ اس پہ بار بار بات کرتے رہے ہیں اگر آپ کو جانگ کیا بار بات کرتے ہیں آپ کی پڑک آ گئے ہیں آپ کیزئے آپ کے دیالوجی سانے جانگی ہیں آپ کی طرح کے دیالوجی میں آپ کو ایک مینے کھ اپنا ہے آپ نے اگر م�� بارت کے ہمریوڈپ ولا بار بات کرتے ہیں ۔ب Sehr longifting من ہم کسر چھ من کے ساتھ رہے ہوگی ہم کی دیالوجی سانتا ہے آپ کے دیالوجی ساندھے ڈیاوڈگی ہم بنیزبت اچھے باتی ہیں جتنے بھی ڈرامے ہیں میں ان لوگوں سے بتا رہا تھا کہ ہر ڈرامے میں خوشید پیزار صاحب نے ایک دو سٹوری لکھی ہیں تنمیرہ فریدی نے لکھی ہیں اور شاریخ نکوین باقی فورٹی کی قریب میری لکھی ہوئی ہیں تو ہر ڈرامے میں میں لائف سے کچھ لیے کہ دکھا رہا ہوں میں بتا تو پوائنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ میں نے فران جگہ سے لیا ہے یہ گھر سے لیا ہے یہ پیٹی سے لیا ہے یہ میں نے پڑو سے لیا ہے تو آپ کو چاروں طرف مل جاتے ہیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا آپ کو کہنے کا مطلب یہ نیگٹیویٹی تلاش کرنا تو بہت آسان ہے اس پر بارا مادمیٹ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اس کے لئے اگر یہ اپیسوڈ دیکھنے شروع کریں گے آپ کو پہلے گا کہ نیگٹیویٹی پوزیٹیویٹی کہاں تلاش کی جاتے ہیں ہمارے باقصار یہی ہے درامے کا اور ایک اپیسوڈ بھی دیکھ لیں گے سب سے بہت چیلنگ یہ تھا سب سے بڑی دل پر چھوڑیاں ہیں جب چلتے ہیں جب فلانا سین کا آن گیا اس میں بہت اچھا سین تھا وہ ہی تو ایمپیکٹ والا ڈائی لاب اس کو کار دو میں نے وہ کار دیا کار دیا کیونکہ انہوں نے کہا جی بائیس پینٹ یا پچیس پینٹ سے زیادہ نہیں چلے گا تو ایک پچاس منٹ کی کہانی کو آپ ایک بھی اپیسوڈ دیکھنے گا ہم آپ کی درد کو محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے بھی صلاح دے سکتے ہیں سیریز تو چل رہی ہے اچھا جی ڈائیکٹر صاحب کامران صاحب جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ڈانٹے ڈبٹے ڈبٹے بیٹی ایس میں وہ میں ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کامران سلام علیکم کامران تیرا شکریہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ساری ٹیم آپ کا شکریہ دا کر رہی ہے بڑے اچھے چھے ڈائلوگ بڑے اچھے چھے سین بھی کبھی کبھار کنشی کے نظر ہو گئے آپ کیا کہنا چاہیں گے سیریز کے حوالے سے اچھے ڈائیکٹر تو کبھی خوش ہو نہیں سکتے ڈائیکٹر سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ڈائیکٹر نے کنشی چلا دیکھے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں ہمیں وہ کمیتر جگہ پر ہمیں پورے اپیسوڈ بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے مانتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے اپیسوڈ دیکھے اپیسوڈ دیکھے اپنے سورل کے لپنے لیکن وہ شوق Mir cheaper سے انہوں نے جب ہوتے ہیں اپنے میں سورل راہتا ہے شوقress اور یہ پوری ٹیم نے سویل صاحب نے پہلے جب پہلے دفا دسکرز کیا تھا کیونکہ علیویہ کے نام آتی تو سب کے دماغ میں ہم سب کے دماغ میں آگیا تھا کہ یہ تو بریند ہے تو ہم بہت بڑے لیول پہ اس طریقے سے کرنا پہلے گا لیکن جب ہم بہتے ہیں ساتھ مرٹنگی کلیم بھائی وغیرہ ہم سارے لوگ بہتے ہیں پہلے دور پہلے چلا کہ ایک الگ ہی ایک سوچ کی ہے پہلے چلا کہ چلنا یہ سب سے بڑا مسکل کام تھا یہ نپنے لیکن ہرٹ سیل نہیں تھا ہم کہتے ہیں کہ کوئی برینڈ کانٹنٹ ہو تو اس کے اندر برینڈ کو نمائی کرو یہ لوشن کی بوتل یہاں رکھ دو آپ کو اس طرح کے چیلنج سے نہیں گزرنا پڑا ایک میسج تھا ایک ہارٹ کور میسج ہے جس سے آپ سب ریلیٹ کر سکتے ہیں کامان کچھ اور ٹیم کو کہنا چاہیں گے ہم سن رہے ہیں آپے 52 ڈفرینٹ کہانیاں ہیں آپ کی فیوریٹ کونسی ہے ہمیں بارش کی بات کرتے تو ہمارا ہمیشہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ عبر رحمت ہے جو برس رہا ہے م کے ساتھ ساتھ س روم ہے ہمارا ہمز اگر گ Babu تو بارہ اپسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی بڑا بڑا بھلا سکیم یہ وہ ہم ذرا پلاننگ کرتے ہیں دوسرے کو تباہ بر بار بات کرنے کی لیکن this is a very very fresh break coming back to you Aamer you're wearing a green tie and what I know of you you're a patriot too یہ جتنا ہم بات کرتے ہیں ملک کے حوالے سے بھی آج کل جو cyclical ups and downs آتے ہیں ہم اکسر دیکھتے ہیں کہ بزنسمن خاص ہو پر جو ہمارے اندسری لیسے وہ کمپلین ہی کر رہے ہیں پولیسی میکر صحیح کام نہیں کر رہے دیکھیں ملک کی کانومی کہاں جا رہی ہے حکومت کو کوئی خیال ہی نہیں ہے when you keep hearing things of that nature we're not grateful to be in pakistan itna potential ہے itna talent ہے لیکن ہم اس کو ہمیشہ اپنے شکوے شکایتوں کی نظر کر دیتے ہیں آپ کا کیا what's your take on that دیکھیں میں نے تو frankly speaking کافی نیوز دیکھنا ہی بند کر دی ہے because میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے کام پر صحیح فوکس کرنا ہے تو آپ ڈسٹریکشن سے آپ کو ہٹنا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں از ان انڈیویجیل کوئی چینج ایس اچ پولیٹکلی تو لانی سکتا اور اگر میں سارے دن بیٹھ کے بولوں کہ یار اس نے یہ پولیسی سدائی نہیں کیا یہ چور ہے یہ خراب چیز ہو گئی ہے وہ ہو گئی تو میرا جو اٹینشن ہے نا وہ ڈائیویڈ ڈسٹرک ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تنکنگ یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہو آپ at a personal level and at a company level وہ سب کچھ کر سکو جو آپ کے اختیار میں ہے یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ you cannot change anything the only thing you can change is yourself and i think i love the fact کہ آپ نے اختیار کی یہاں پہ بات کی اس پہ ہم بات کرتے ایک بریک کے بعد شکریہ دا کرنا چاہوں گی سعیدہ for being here with us کلیم صاحب i want you to stay اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزمہ کو واپس لے کے آئیں اور یہ جو کن فیا کن کی بات بات ہو رہی ہے تو ان سے بھی بات کریں گے بلکہ اگر ہم عزمہ کے ساتھ project head بھی ہمارے ساتھ اس project کے موجود ہیں کلیم صاحب ان سعیدہ thank you very much for being here ان سے ذرا گفتگو دوبارہ کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک we'll be right back human connections جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ emotions ہیں وہ کہانیاں ہیں وہ کردار ہیں جو ہمارے ارد کرد ہوتے ہیں لیکن شاید ہم انہیں دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں اور یہ وہ جذبات ہیں وہ experiences ہیں جس سے آپ اور میں گزرتے ہیں لیکن شاید لا شعوری طور پر اس کو کسی دماغ کے کھانے میں ہم نے قید کر دیا ہے اس کا impact ہم نہیں لیتے ہیں how do we bring gratitude in our life is the biggest question یہ سیری ضرور دیکھئے گا ہر سنڈے ساڑھے ساتھ بجے شام میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آج انٹرٹینمنٹ پہ آج جو سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے جتنے ٹیم میمبر سے میں نے پوچھا ہے سب کو کن فہا کن سب سے زیادہ impactful story رکھتی ہے یہ آپ بیتی ہے عزمہ کی عزمہ ایک دفع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے امتیاز احمد صاحب نے you're the project head سارے یہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے پہلے آپ بتائیں آپ کے لیے سب سے زیادہ کیا مشکل تھا ہے امتیاز ایک برینڈ تھوٹ کچھ نیا کرنا کچھ ذرا باؤنڈریز کو پوش کرنا ہمیشہ کلائنٹ کو کنونس کرنا مشکل ہوتا ہے اس میں آپ کو کیا لگا کہ موجزاتی طور پہ آپ سب لوگ ایک نکتے پہ آگئے یا اس میں تھوڑا وقت لگا اس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب آپ برینڈ کے پاس جاتے ہیں تو کوئی نیا آئیڈیا آپ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے یا کلائنٹ کے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا ہے اس کو آپ بڑے کینمس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ جو کنونسلن جو برینڈنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ میڈیا پیشمنٹ ہوگارہ کر رہے ہوتے ہیں اسے ہٹ کے کیا کریں جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک برینڈ کے لئے ایک USP کیا بنا رہی ہوتی ہے اور کیسے وہ ایڈنٹفائی ہو دوسرے برینڈ سے تو جب آمیر صاحب سے جب یہ دسکشن سٹارٹ ہوا تو یہ تمام چیزیں جو ہے پہلے ہم لوگوں نے انٹرنلی آفیس کے اندر اپنے جنسی کے اندر جنسی کے اندر دسکارس کی کہ کلائنٹ کی یہ یہ رکیرمنٹ ہے ہم اس کو اس طریقے سے لے کر آنچانا جاہا ہوں سلوگن اس کا جو شکریہ کا ہے اس کو بڑے پیمانے میں کیسے دکھا جا ستے ہیں ایک ریٹیوٹی چالنج تھا تو لوگوں نے جتنے لوگوں سے ٹیم کے بات ہوئی ہے آپ کی کہانی آپ کی آپ بیتی کو it has been the most impactful or one of the most impactful stories جب آپ بہت جل دیکھیں گے آج انٹرنمنٹ پہ آمیر آپ کا کیا ریاکشن تھا when you found out about Uzma's story and that angle you know coping with grief to be linked with شکر گزاری آپ نے اس کو کسے محسوس کیا ایک تھوڑا سا ایک وہ connection ہوئی گی تھی grief کے حوالے سے جسے میں نے mention کیا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا جب میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے obviously جو Uzma کا impact تھا grief کا loss was at a very different scale because I think to lose your child اللہ تعالیٰ جو ازماتا ہے جو سب سے بڑی ازمائش میں سمجھتا ہوں is loss of a child اور وہ بھی جب بچہ بھری جوانی میں اگر وہ چھوڑ جائے ماں باپ کو تو اور یہ آپ نے بہت انٹرسٹنگ چیز پوچھی کیونکہ Uzma نے ہمیں خود کانٹیکٹ کیا جب ہم نے وہ کچھ چار اپیسوڈز بنائی تھی web سیریز کے طور پہ چار پانچ منٹ کی تو وہ اسے تھی انسپائر ہی کہ انہوں نے ہمیں خود کانٹیک کیا بہت سے لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے اسے دیکھ کر یعنی یہ ہم کہتے ہیں ہیومن اموشنز بہت کمپلیکیٹڈ ہیں یہ صرف ایک لفظ یا ایک فکرے میں آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے غصہ ہے غم ہے یہ آپس میں اس کے بڑے شیڈز ہوتے جب انسان گزرتا ہے کسی دن بڑا مضبوط فیل کرتا ہے کسی دن بہت بکھرا وا فیل کرتا ہے اس میں جو میں آپ کی سٹوری سمجھ پائی ہوں وہ یہ کہ ایک تو اپنے بچے کو کھو دینا بھری جوانی میں جیسے آمیر حوالا دے رہے تھے and then very suddenly آپ کے بیٹے کا یعنی کیدنی فیلیر کی وجہ سے ان کی دیتھ ہوئی and within the span of three weeks یعنی مرز کی تشخیص اور ان کی یعنی جلے جانے میں صرف تین ہفتے کا وقت how was that period یعنی جب آپ ایک تو ہوتا ہے کہ you're trying to do your best بہترین علاج مولجہ کرا لیا جائے experts کے بات لے چلو وسائل کسی طرح اکھٹے کرو تو کیا زہن میں ریل چلتی ہے so the thing is that you're never ready you can never be ready to lose a child you never think you're going to and I had no idea because they told me that he can survive for the next 30 years and the doctors had said that there's nothing out of the ordinary within this disease he can survive 30-40 years like that aaj kal to kidney failure is manageable especially if you don't have other issues with it so my life actually cracked open and when it cracked open there's no human being that could help me اور جب کوئی انسان آپ کی ہیلپنی کر سکتا تو پھر آپ you don't have a choice but to say کہ what am I supposed to do اور میری یہ ہی دوا ہوتی تھی کہ I never questioned it because I understand at some level that you know آنا اور جانا is a way of life اور اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن شکوہ کی سٹیت سے آپ گزریں خود یا کیا تھا جب غم بہت تازہ تھا تو اس وقت آپ کی اموشنز کیا تھے اور آپ کی ارد گرد زندگی چل رہی ہوتی ہے مگر آپ سٹین سٹین سٹل پہ آ جاتے ہیں اور آپ زندگی ایسے سٹین سٹین سٹل پہ گزار سکتے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں لوگ جو آج بھی وہیں ہیں جہاں میں رکھ گئے تھے جہاں پہ رکھ گئے ہیں اور وہ ان کے پاس ٹھوس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارے ہیں اور آگی کیسے چلے ہیں تو آپ کی کہانی کو دکھانے کا ایک مقصد جیسے آپ نے آمیر نے بتایا کہ آپ نے خود کانٹاک کیا تو ہیلپ پیپل کہ وہ اس نکتے پہ رک جاتے ہیں اس سے آگے کیسے بڑھا جائے کیا ٹولز ہیں وہ اگر آپ کچھ سرسری طور پہ ہمارے پروگرام میں رہے ہیں میری تو سٹوری یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے نکلی تھی اور مجھے اپنا آپ مل گیا اور میرا بیٹا میرا بیگست ٹیچر ہے میں زندگی بھر یہ سوچت رہی کہ میں اس کی ٹیچر ہوں مگر ایکچلی وہ ہی میرا ٹیچر ہے اور وہی مجھے روز انسپائر کرتا ہے کہ میں آپ پہلے ہیں اور ہمیں پہلے ہیلپ پیپل اور لوگوں کو پہلے ہیں یہ یہ ایچ پیپلها ہے کتنا امپورٹن میسیج ہے یعنی وہ چیزیں جس کے لئے سب سے زیادہ آپ شکوا کرتے ہیں جس پر آپ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے آپ کا دل ٹوٹتا ہے آپ خود بکھرتے ہیں وہ واقعی آپ کی سب سے بڑی لرننگ ہوتی ہے یعنی اللہ آپ کو اس طرح ایکسپیرینس سے گزار کر کچھ سکھانا چاہتا ہے اگر ہم صرف یہ بھی بات مان لیں تو ایمتیز صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اس ایکسپیرینس سے اس پوری جرنی سے یعنی میں یہ سمجھ پائی ہوں کہ جتنے لوگ اس پروجیکٹ سے انوالو ہیں وہ اس کو صرف ایک اور کیمپین کی طرح نہیں دیکھ رہے وہ اس میں واقعی بلیف کرتے ہیں اور اس میں آپ لوگ کا پیشن آپ کی کمیٹمنٹ شامل ہے آپ نے اس جرنی سے کیا سیکھا اس کے پیچھے میری ایک اپنی پرسنل سٹوری پی ہے شکریہ کے ایلیمنٹ کا والے سے بھی وہ یہ کہ یہ مجھے پلیٹ فارم ملا ہے کہ میں ضرور شیئر کر لوں کیونکہ شکریہ کا ایلیمنٹ ہے اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں میرے والے صاحب رخشہ میکینک اور میں نے اپنے والے صاحب کا درخشہ میکینک کا کام کیا تو جس کمپنی میں میں ہوں نمان نبی احمی صاحب کے ساتھ تو انہوں نے مجھے بہت ساری اپورچنٹیز دیں کینیڈا میں کام کرنے کی اور مجھے بڑے پروجیکٹس دیے گئے تو میں نے اپنی ایجوکیشن اپنی سٹارٹ رکھی اور سٹارٹ کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ایم بی ای بھی کمپلیٹ کیا ایم بی ای کمپلیٹ کرنے کے بعد مختلف کورسز وغیرہ کیے تو یہاں کمپنی میں نمان نبی احمی صاحب نے اور جو میرے دوسری کولیگز نے مجھے آگے بڑھنے کا چانج دیا جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ کوپلین انوائرمنٹ کے اندر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں سہی تو ایک تو یہ ایلیمنٹ تھا میرے اندر کے یہ ایک شکر گزاری کا ہے جو ہم بات کرتے کہ یہ یونیورسل والیوز ہیں یونیورسل کنیکشنز ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہم میں سے ہر ایک ہی زندگی کے ساتھ کورٹ سٹرائک کرتے ہیں آپ یہ سیریز ضرور دیکھیں 52 ڈفرنٹ شیڈز جس کے اندر بات کی جارہی ہے شکر گزاری کی گراتیٹیوڈ کی ہر اتوار شام ساڑے سات بجے آج انٹرٹینمنٹ پہ میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی آپ سب گیس کا بکوز you brought in so many shades یعنی آج کا پروگرام was quite a roller coaster packed with so much emotion and energy جس میں لوگوں نے اپنے لوسز کی بات بھی کی اپنی آپ بی تیوی سنائی اور پھر یہ بھی بتایا کہ جب اس بکھرے وہ سٹیج میں ہوتے ہیں تو دوبارہ اکھٹے ہی کیسے ہونا ہے اور اس کو پھر ایک اور کریٹیوٹی چیلنج کے طور پر کر کے لوگوں کے سامنے بھی رکھا تو کلیم صاحب عزمہ and of course آمر صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ پروگرام دیکھئے ہمیں اپنا فیڈبیک دیجئے روز میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں مجھے کال کر کے بتائیے کہ کون سی سٹوری آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو کر گئی اور آپ کی زندگی کو بدل دیا یقیناً آپ کی زندگی میں اتنی بلیسنگز ہیں کہ آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ محرومیاں ہیں یا آپ کے خیال میں آپ کی جو دعا ہے یا ڈیزائر ہے جو پوری نہیں ہو رہی اس پر سے ذرا سا فوکس اٹھا کے دیکھئے آپ بھی بہت پیارے ہیں آپ بہت ویالیوبل ہیں اپنے لوگوں کے لئے اور ساتھ ہی آپ کا شکر آپ کو وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ پہنچ سکیں گے جزئی کے ساتھ مجھے یعنی صدر کو اجازت دی جب سے کل پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں خدا حافظ